پاکستان جیوگرافیائی ڈیوارسٹی کا شاہکار ملک جسے فطرت نے ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے یہ تنو سات لاکھ چانوے ہزار مربع کلومیٹر پر محیط ہے جس میں پانچ بڑے قطعے شامل ہیں شمال میں ہمالیا کی چوٹیاں مغربی بلندیاں، پروچستان کا سطح مرتفع، سن تاس کے زرخیز میدان، ارائبن سی کے آفشور تیلوہ گیس کے وسیع زخیر اور کوئلے سے بھرپور سہرہ یہ سب مل کر پاکستان کو دنیا کا منفرد جیوگرافیائی جواہر بناتے ہیں اس ڈیوارسٹی میں قدرتی بسائل کی بہتات ہے جو معاشی ترقی اور توانائی کی خودمقداری کی بنیاد ہے موزد نظرین تھار ڈیزر جو مشرقی سندھ میں تقریباً انیس ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے آج ہم تھار کے پانچ میگا پروجیکٹس کا ذکر کرنے والے ہیں ان میں پہلے نمبر پر تھارکول پروجیکٹ جو سندھ کے تھر سہرہ میں کوئلے کی کانکنی اور بجلی کی پیداوار کے مربوط منصوبوں کا ایک سلسلہ ہے یہاں تقریباً 175 ارب ٹان لگنائٹ کوئلے کے ثابت شدہ زخیر موجود ہیں جو توانائی کی لحاظ سے 2000 ارب بیرل سے زیاد خام تیل کے مساوی ہیں اور یہ دنیا کا ساتمہ بڑا زخیرہ ہے تھارکول منصوبہ پاکستان کی توانائی کی کمی کو پورا کرنے اور درامت شدہ اندھن پر انحصار کم کرنے کا حد افرکتا ہے پاکستان کی موجودہ نصف شدہ بجلی کی پیداواری سلحہ تقریباً 42000 میکا وات ہے جس میں زیادہ تر حصہ تھرمل پاور سے آتا ہے جس کے لئے پاکستان کا سالانہ اندھن درامداتی بل مالی سال 2024 میں تقریباً 18 ارب ڈالر تھا جو بنیادی طور پر کوئلہ تیل و ایل این جی کے لئے تھا سی پیک کو اپریل 2015 میں چینی صدر شی جن پنگ کے دورہ پاکستان کے دوران بازابدہ طور پر لانچ کیا گیا جس میں تھر کوئلہ منصوبے ابتدائی مرحلے کی ترجیح تھے سی پیک کی توانائی سرمایہ کاری 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہے جس میں تھر کے منصوبے کوئلہ پر مبنی اقدامات 50 فیصد سے زیادہ حصہ رکھتے ہیں جس میں مقامی اور بینالقوامی کمپنیوں کو متعدد بلاکس الارٹ کیے گئے کل سرمایہ کاری 10 ارب ڈالر سے زیادہ ہے جس کی اہم توجہ اوپن پیٹ کانکینی اور کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس پر ہے جو جدید ٹیکنالوجیز جیسے سپر کرٹیکل بوائلرز کا استعمال کرتے ہوئے محولیاتی اثرات کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں تھر پلانٹس میں سپر کرٹیکل بوائلر ٹیکنالوجی تھرمل کارکردگی 40 سے 42 فیصد حاصل کرتی ہے جو سب کرٹیکل پلانٹس کے 30 سے 35 فیصد سے بہتر ہے نئے پلانٹس میں کاربن کیچر کی تیاری موجود ہے جو 9 فیصد سی او ٹو کو 20 ڈالر فی ٹن کی اضافی لاغت پر محفوظ کر سکتی ہے اس پروجیکٹ میں کوئلے کی تلاش 1988 میں یو ایس ایڈ کی فنڈنگ والے پروگرام کے تیت شروع ہوئی جس میں ایک ہزار سے زیادہ بور ہولز کی ڈرلنگ سے لگنائٹ کی نشاندہ ہی کی گئی جب جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے اعتدائی سروے کیے لیکن حقیقی پیشرفت مئی 2008 میں سندھ حکومت کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی دعوت سے ہوئی نومبر 2025 تک 2000 میگا وارٹ سے زیادہ کوئلے کی صلاحیت آپریشنل ہے اور قومی گریڈ میں حصہ ڈال رہی ہے جو ملک کی بجلی کی طلب کا تقریباً 5 سے 7 فیصد پورا کرتی ہے اس وقت بلاک 2 سالانہ 6.8 ملین ٹن کوئلہ پیدا کر رہا ہے جو دو تین سو تیس میگا وارٹ پاور پلانٹس کی حمایت کرتا ہے حالیہ پیشرفت بلاک 3 کا افتداد ستمبر 2025 میں ہو چکا ہے جو پانچ شرہ تین ملین ٹن سالانہ کوئلہ اور متلکہ چھ سو ساٹھ میگا وارٹ پاور پلانٹ کی ترقی کی طرف اشارہ ہے بلاک 3 کی توسی میں فلوڈائزٹ بیڈ کمبشن ٹیکنالوجی استعمال ہوگی تاکہ نمی والے لگنائٹ کو محصر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے مستقبل میں بلاک 4 سے 6 تک توسیر سے کل سلیت پانچ ہزار میگا وارٹ تک پہنچنے کا امکان ہے بلاک 1 سے 6 کی مکمل ترقی سے پانچ ہزار دو سو اسی میگا وارٹ پیداوار ہو سکتی ہے جو قومی بجلی طلب کا 15 سے 20 فیصد پورا کرے گی جو تھرک کو پاکستان کی توانائے کا حب بنائے گی دوسرے نمبر پر تھرک کے کوئلے کو قومی ریل نیٹ ورک سے جوڑنے کے لیے 105 کلومیٹر سنگل ٹریک براڈ گیج اسلام کوٹ سے تھر بلاک 2 کے قریب سے نیو چھوڑ تک بنائی گئی ہے جو موجودہ نیٹ ورک سے منسلک ہو کر ہیدر آباد اور کراچی تک رسائی فراہم کرتی ہے تھر ریل لنک 1000 ٹن مال بردار ٹرینوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جو کوئلہ نکل حمل کے لیے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چل سکتی ہے منصوبے میں ضرورت کے پیش نظر اضافی لوبز اور کراسنگز شامل کر کے 32 کلومیٹر کی ترمیم کی گئی جس کے بعد کل لمبائی 137 کلومیٹر تک بڑھائی گئی منصوبے میں سات نئے سٹیشنز ہیں تھر مائنز اور نیو چھوڑوں تک بڑے یارز پانچ درمیان سٹیشنز لوڈ آن لوڈ کے نظام جدید الیکرانک انٹر لاکنگ سیگنلنگ ٹیلی کمیونکیشن اور چودہ پلیٹ فارمز کوئلے کی محفوظ بلا تطول نکل حمل کو یقینی بناتے ہیں مکمل ہونے پر سالانہ 10 ملیان ٹن کوئلہ نکل حمل کی صلحہ جو مستقبل میں 20 ملیان ٹن تک بڑھائی جا سکتی ہے اس منصوبے کو مائی 2024 میں بازابتہ منظوری ملی اسل ڈیل لائن دسمبر 2025 لیکن کنٹریکٹ رامیم اضافی کام اور سپلائی چین مسحل سے تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے اب نومبر 2026 تک تکمیل کی امید ہے نومبر 2025 کی تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق منصوبے کی لاغت 53 ارب روپے سے بڑھ کر نوے ارب روپے ہو گئی جو 68 فیصد اضافہ ہے اور مکمل ہونے کی ڈیل لائن اب نومبر 2026 ہے جبکہ 9 کلومیٹر کا سپر لائن بھی شامل کیا جا رہا ہے تاکہ سپلائی چین کے خطرات کو کم کیا جا سکے یہ ریل کنیکشن نہ صرف کوئلے کی نقل حمل کو موثر بنائے گا بلکہ علاقے کی مجموعی کنیکٹیویٹی کو بہتر کرے گا جو معاشی سرگرمیوں کو مزید فروغ دے گا تیسرے نمبر پر تھرپرکر کے خوشک علاقے میں پانی کی شدید کمی کا مقابلہ کرنے کے لئے سندھ حکومت کا منصوبہ جو وسیطر وارٹر سیکیورٹی حکمت عملی کا حصہ ہے یہ وارٹر سیکیورٹی پروجیکٹ چھوٹے ڈیموں کے ذریعے سالانہ 50 ملین کیوبک میٹر پانی کی ریچارج اور زخیرہ کا حدہ رکھتا ہے ہر ریچارج ڈیم کی عوصد زخیرہ سلید 50 سے 100 اکر فٹ ہے جس کے مقصود مقاصد 87 دیہاتوں کو مستقل پانی کی فرامی 85000 اکر بنجر زمین کی آپاشی موسمی ہجرت میں کمی زرات اور لائف سٹارک سے پائدار روزگار فراہم کرنا ہے منصوبے کے تحت 42 چھوٹے نئے ریچارڈ ڈیم مٹی کے بندوں سے 15 فٹ گہرائی تک مقامی ٹیپو گرافی کے مطابق ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ نفوذ اور زخیرہ متوازنوں جن کی تکمیل پر معاشرطی معاشی اور محولیاتی فائد نمائی ہیں اس منصوبے سے 50 زیاد دیہاتوں کو صاف پینے کا پانی انسانی استعمال مویشی پروش اور جنگلی حیات جیسے چنکارہ اور مور کی رہیش غیر زری زمین پر گندم سرسو زیتون میرچ سبزیاں اور پھلوں کے لیے استعمال کرنا ہے پائلٹ علاقوں میں ڈیم مکمل ہونے کے دو سالوں میں زیر زمین پانی کی سطح پچیس فیٹ بڑھ گئی جس سے کونوں کی گہرائی تین سو فیٹ سے کم ہو کر ایک سو پچاس فیٹ رہ گئی دوہزر پچیس کی اپڈیٹس کے مطابق سندھ میں کرتھر اور تھر میں دو سو پانچ چھوٹے ریچارڈ ڈیم مکمل ہو چکے ہیں جن میں نگر پرکر میں اکاون ڈیم شامل ہیں اور مزید پانچ زیر تعمیر ہیں نگر پرکر میں مکمل ڈیموں سے آپاشی والے علاقوں میں گندم کی پیداوار چالیس فیصد اور سرسوں کی پیداوار پچاس فیصد بڑھ گئی ہے تھر میں چنکارہ ہرن کی آبادی بہتر پانی کی دستیابی اور رہیش کی حفاظت کی وجہ سے پانچ ہزار سے زیاد پر مستقیم ہو گئی چوتھے نمبر پر دوہزار تیز کے گرین پاکستان انیشیٹیو کا اہم حصہ تھر جس کی شدید پانی کی کمی نمکین مٹی خوشکسالی کو سولر ونڈ اور نہری آپاشی کے ذریعے ذریعے اور معاشی حب میں تبدیل کرنا ہے گرین پاکستان انیشیٹیو دوہزار تیز تک تھر میں دس لاکھ ایکار بنجر زمین کو ڈرپ اور نہر آپاشی سے کاشت کے قابل بنانے کا حدہ رکھتا ہے خوشکسالی برداشت فصلیں جیسے گوار کاسٹر اور جوجوبہ کو فروغ دیا جا رہا ہے جن کی پیداواری صلحہ ایک ہزار سے پندرہ سو کلو گرام فی ایکار ہے اس سے غیر کاش دمین کی آپاشی قومی گزائی تحفظ دائی معیشتوں کی ترقی جس کے لئے خوشکسالی برداشت فصلیں جیسے کہ گندم کپاس دالیں سبزیاں خجور الفا الفا لائسٹار روزگار اور برامداد میں یقینی اضافہ کرتے ہیں جسے دوہزار تیس تک ساٹھ فیصد قابل تدید تونائی اور ذری جی ڈی پی حصہ بڑھانے سے ہم آہ گئے پانچویں نمبر پر تھارمے روڈز کا منصوبہ ہے جس کے تیار دو سو چانوے کلومیٹر کراچی اسلام کوٹ ہائیوے تھٹھٹا کے راستے کول فیلز تک چار لینڈ ڈوال کیریج ہائیوے ہے کراچی اسلام کوٹ ہائیوے کا ڈیزائن لوڈ سو ٹان فی ایکسل ہے جو بھاری کانکینی کا سامان برداشت کر سکتا ہے سڑک اپ گریڈ سے کوئلہ نکل حمل کی لاغت پندرہ سو روپے سے کم ہو کر آٹھ سو روپے فی ٹان ہو گئی ہے یہ روڈ نیٹورک مرکزی سے پچیدہ گریڈ تک مٹھی اسلام کوٹ نگر پارکر بولاکس کو کراچی سے جوڑتا ہے دوہرہ دس میں اپنی تکمیل کے ساتھ یہ ہر موسم میں بھاری لوڈ برداشت کرنے کی صلاحات رکھتا ہے تازہ درین اپریڈز کے مطابق تھر میں سڑکوں کی ترقی سیپے کی لہر پر سنگے بنیاد ہے جو مشرف دور سے شروع ہی اور اب بلین ڈالر کی اپ گریڈز کا حصہ ہے جہاں نئی سڑکیں نکل حمل کو سستہ اور آسان بنا رہی ہیں زری پیداواری صلاحات کو بڑھا کر علاقے کی سماجی اقسادی صورتحال کو تبدیل کر رہی ہیں جبکہ کوئلہ اور مادنی منصوبوں سے زندگیاں بدل رہی ہیں تھر منصوبوں کا معاشی ضرب ایک سے تین کا ہے یعنی ایک روپے کی سرمایہ کاری پر تین روپے کے بلواسطہ فائد پیدا ہوتے ہیں تھر سندھ کی جی ڈی پی میں دو فیصد حصہ ڈالتا ہے جو مکمل وسائل استعمال سے دوزار پینتیس تک دس فیصد تک بڑھنے کا تخمینہ ہے تھر کوئلہ کی مکمل صلاحات پر سالانہ غیر ملکی ضرب میں بدلہ کی دو ارب ڈالر سے زیاد کی بچت ہوگی تھر میں مربوط کانکینی پاور مارڈل پیداواری لاغت کو آر سے دس روپے فی کلو وارٹ آور تک رکھتا ہے جو درامت شدہ کوئلہ ٹیرف سے کم ہے